انبیائه و اولیائه بقصص الانبیائی والمرسلین و اکملا ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والسلام و السلام و السلام و التحیت والکرام علی افضل الموجودات العابد المؤید والرسول المسدد المصف الامجد المحمود الامد اعنی ابل قاسم محمد وعلا روحه و نفسه وسحره و وسیه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابي طالب وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فی الاردین روحه و اروحه العالمین لتراب مقدمه الفده و اللعنت الدائمه على اعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعده فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم يتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمت وان كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العلی العظيم صلوات اعدائه گرامی جس موضوع کو میں نے شروع کیا ہے کہ حکمت پروردگار حکمت الہی اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے کسی حکمت کے تحت اور میں نے کل جو سرور کائنات کی زندگی سے مطالق چند مطالب آپ یہ خدمت میں پیش کیے میں اسے مکمل نہیں کر سکا آج مکمل کرنا چاہتا ہوں سوال آج بھی بہت سے غیر مسلم کرتے ہیں دنیا کی اگر آٹھ عرب آبادی ہے اس میں تقریباً دو عرب مسلمان ہیں چھ عرب غیر مسلم ہیں بہت سے ہمارے نوجوان مسلمان بچے بھی یہ سوال کرتے ہیں اور سب غیر مسلم کہ اللہ نے محمد ہی کو کیوں نبی بنایا سردار انبیاء بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے انہیں کو کیوں چنا یہ سوال نیا نہیں ہے یہ سوال مکہ والے بھی کرتے تھے اور میرے موضوع سے مطالق ہے کہ اس میں حکمت پروردگار کیا ہے کہ اس نے ایک یتیم کو کائنات کا مالک بنا دیا اور تمام انبیاء کا سردار بنا دیا یہاں تک کہ سرور کائنات صادق و امین مشہور تھے کوہِ ابو قبیس جس پہ آج بادشاہوں نے اپنے محل بنوالی ہیں حرم کے بالکل ساتھ میں ایک پہاڑ ہے اس کا نام تھا کوہِ ابو قبیس اس پہ تشریف فرما ہو کے کھڑے ہوئے سرور کائنات اور ایک مرتبہ مکہ والوں سے خطاب کیا کہا ہے مکہ والو اگر میں اعلان کروں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے تو کیا مان لوگے تو سارے مکہ کے مشرقین نے ایک مرتبہ ایک ہی جواب دیا بے شک ہم مان لیں گے تو آپ نے فرمایا کہ کیوں مان لوگے کہا کیونکہ آپ صادق و امین ہیں کہا اور اگر تم نے پہاڑ کے پیچھے جا کر دیکھا اور وہاں فوج نہ ہوئی تو کیا کہوگے تو سب نے کہا ہم کہیں کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ممنون ممنون آپ کے محبتوں کا کہ عظمت سرور کائنات کو سننے کا یہی حق ہے تو تمام اس نے مشرقین نے کہا کفار نے کہا مکہ کے تو ہم کہیں کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے دیکھیں یہاں روک یا چانک ایک جملہ ذہن میں آیا ہے آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کونو معصادقین توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو شاید خاص نکتہ ہو آپ کے لئے توجہ اللہ نہیں کہہ رہا سچے بن جاؤ اسلام میں جھوٹ بولنا حرام سچ بولنا واجب لیکن اللہ نے کہہ رہا کونو صادقین سچے بن جاؤ اللہ کہہ رہا کونو معصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ اللہ قرآن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے جن سچوں کی میں بات کر رہا ہوں ویسا کوئی نہیں بن سکتا اگر بن سکتا ہوتا تو مباحلہ میں ساتھ چلا جاتا تبا جو فرما رہے ہیں اسے جانے کے رہا ہے دیکھیں مجھے جہاں لے جانا ہے ساتھ ساتھ رہیے گا اسی محبت سے تو اب سرورے کائنات نے سوال یہ کیا اگر آپ جا کے دیکھیں اور وہاں دشمن کی فوج نہ ہو تو کیا کہیں گے کہا ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہوا کہا پھر مانتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہاں آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں تو آپ نے فرمایا اب میں کہہ رہا ہوں یہ جو تم نے بت رکھے ہیں یہ خدا نہیں ہے ایک خدا ہے مشرقین کا رسول خدا سے مسئلہ اللہ پہ نہیں تھا لا الہ الا اللہ پہ تھا میں پہنچا نہیں پایا میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ کو ادراک ہو گیا کوئی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا مشرقین کا اللہ سے مسئلہ نہیں تھا وہ کئی ہزار بتوں کو مان رہے تھے انہیں جہاں اتنے بت قبول تھے ایک اللہ بھی قبول تھا انہیں لا الہ الا اللہ قبول نہیں تھا ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے رسول خدا کہہ رہے تھے اللہ ہے نہیں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے ابھی بھی سارا مجمع مشرقین کو مسئلہ اللہ سے نہیں تھا وہ کہہ رہے تھے محمد ہمیں آپ کا اللہ قبول رسول خدا کہہ رہے تھے نہیں تم پہلے کہو یہ بھد خدا نہیں ہے صرف اللہ خدا ہے ان سب کو مسئلہ اس سے تھا مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ نہیں آرہا وہ کہتے ہیں ملی کو مانتے تو ہیں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا خدا کی قسم میں دوسرا جملہ کہنا میں نہیں چاہ رہا تھا آپ کی حسن سمات کو سلام ہے تو سرور کائنات فرما رہے تھے اگر جا کے دیکھو اور نہ ہو کہ ہم مان لیں گے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہوا کہ اب جب مانتے ہو کہ میں سچا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ جتنے بُتھین میں کوئی خدا نہیں بس ایک اللہ ہے ایک مشرق نے کھڑے کوئی سوال کیا وہیں آپ کون ہیں کہ میں اللہ کا رسول اس نے دلیل کے طور پہ مجھے موجزات دیئے ہیں تو اب جیسے جیسے تقاضے ویسے ویسے موجزات جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا اس لئے اللہ نے ید بیزا دیا جیب سے ڈال کے ہاتھ نکالتے نور نکلتا تھا سب اپنی آنکھوں کو روک لیتے کچھ نظر نہیں آرہا اسا کو پھیکتے وہ اشدہا میں بدل جاتا جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا وہ بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک کر دیا کرتے تھے جو پیدائشی بیماریاں وہ ٹھیک نہیں کر پاتے تھے کوئی پیدائشی بہرہ ہو نابینا ہو گونگا ہو جناب عیسیٰ ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی ہاتھ لگاتے پڑھتے کچھ نہیں تھے ہاتھ لگاتے گوئی آئی آ جاتی عیسیٰ ہاتھ لگائے اور کوئی ٹھیک ہو جائے مسلمان مان لیتے ہیں اور اگر حسین کی ذریع پہ مس کرو اسی محبت سے چلتے رہیے گا سرور کائنات نے کہا جیسے جیسے موجزات جیسے جیسے تقاضے ویسے ویسے موجزات تو اب عیسائیوں کے زمانے میں جنب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا وہ جو بیماریاں ٹھیک نہیں کر پاتے تھے جناب عیسیٰ ٹھیک کر دیتے تھے مردے کو ٹھوکر مارتے تھے قوم بے اذن ربک مردہ زندہ ہو جاتا تو اب انہیں ماننا پڑا یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول خدا کے زمانے میں عربوں کو اپنی دو باتوں پہ ناسا ایک زبان پہ دوسرے تلوار پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے تھے ہماری زبان عربی ہے ہم عرب باقی عجم عجم کہتے ہیں بے زبان کو جانور کو عجمی کہا جاتا بات سمجھ نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی غیر عرب کی سمجھ نہیں آتی یہ سب عجمی ہیں دوسرا تلوار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نسلوں میں کشتو کشتار چلتا تھا نہ مرنے والا جانتا تھا مجھے قتل کیوں کیا جا رہا نہ مارنے والا جانتا تھا میں اسے قتل کیوں کر رہا ہوں نسلوں میں لڑتے رہے تھے کچھ تو کچھ طال چلتا رہتا تھا پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں حجاز کی مکچہ کی باتیں کر رہا ہوں تو وہاں انہیں دو باتوں پہ ناسا اپنی زبان پہ اپنی تلوار پہ تو اللہ نے کہا میرے حبیب ان کی دونوں باتوں کا جواب آپ کو دے کے بھیجوں گا ان کی زبان کا جواب قرآن ہے تلوار کا جواب علی ہے ممنون اسی محبت سے ممنون سوال پھر وہی ہے میں نے بھی تک مکمل نہیں کیا میں نے جو کل وعدہ کیا تھا آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں اب سوال وہی ہے وہ سب کے سب کہنے لگے بھی ٹھیک ہے دلیل کیا ہم اللہ مان لیں گے لیکن یہ مت کہیے لا الہ الا اللہ نہیں یہی کہوں گا تم لا الہ الا اللہ کہو فلا پہ جاؤ گے اور میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے یہ فرمایا اب سب کے سب مقابلے پہ آگا ہے اور کیا کہتے تھے جو آج سوال ہو رہا ہے اللہ نے محمد ہی کو کیوں رسول بنایا کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں بس میں نے کہا میں کل بات مکمل نہیں کر سکا یہی میں مکمل کرنا چاہتا ہوں میرے سارے بھائی میرے بزرگ میرے بچے میری بہنیں میری بیٹیاں یہ سن لیجئے گا میری بڑی محنت ہے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ میری محنت آپ کی خدمت ہے جو پیش کروں قبول کر لیجئے گا ایدانی گرامی آپ سب ایک ہی سوال کا ہے حکمت کیا ہے اس اللہ کی کیا حکمت ہے اگر وہ اللہ ہے کہ اس نے ایک یتیم کو رسول بنا دیا ایک یتیم رسول یہ اتنے قبیلے اتنے بڑے بڑے خاندان ان خاندانوں کے اتنے بڑے بڑے سردار اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار پیسے والے لوگ ان میں سے کوئی رسول کیوں نہیں بنا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی سردار کو رسالت نہیں دی کسی بھی پیسے والے کو رسالت نہیں دی توجہ سے سنیے گا ایک جملہ روک کے پیش کر رہا ہوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا شاید یہ آپ کے دلوں کو بھائے یہاں جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اس جملے کو بھی ذہن ہی ہونے دیں گے تو اب کیا کیا اللہ نے کہا تم کہتے ہو سرداروں میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا پیسے والوں میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا مجھے ان سرداروں کا سردار ہونا بھی قبول نہیں ان میں سے کسی کی سرداری بھی قبول نہیں ایک سردار بھی ایسا نہیں جو میرے رسول کے کام آئے رک جائیے گا کسی پیسے والے کا پیسہ قبول نہیں کہ میرے رسول کے کام آئے بس اللہ کو سرداروں میں ابو طالب پسند آیا اور دولت مندوں میں صرف خدیدہ میں ممنون ہوں توجہ فرما رہے ہیں بھئی مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا ابھی میرے مو سے ایک دو نام بھی نکلنے والے تھے اور میں خود ہی کہہ رہا ہوں میں بڑے احتیاسے پڑھ رہا ہوں بھول جاتا ہوں کراچی میں بڑے بڑے سردار تھے مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا بہت سے سردار تھے کچھ سرداروں کے نام لینے تو عیب بھی نہیں ہے وہ تو کافر ہی مرے تھے اتبہ تھا شیبہ تھا یہ سردار ہی تو چھے بھئی یہ اتنے سردار اتنے سرداروں میں اللہ نے کہا مجھے سارے سردار دیکھ لیے بس ایک ہی سردار پسند ہے ابو طالب دولت مندوں کی کمی نہیں چھی اللہ نے کہا ان میں سے کسی کی دولت میرے دین پہ استعمال نہیں ہوگی دولت استعمال ہوگی تو خدیجہ کی ابو طالب آپ نے اپنی سرداری میرے دین پہ لوٹائی بدلے میں میں نے اپنا علی آپ کو دیا اے خدیجہ آپ نے اپنی دولت میرے دین پہ لوٹائی بدلے میں میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دین ہاتھ چھوڑ کے سارے مجھ میں کی سوچ ہو بھئی میں آج بہت زور لگا کے وہاں پہ بھی آ رہا ہوں سینے میں طاقت نہیں ہے اور آپ ماشاءاللہ جس جوش سے سن رہے ہیں مجھے جوش دلا رہے ہیں میں آرام سے پڑھنا چاہ رہا ہوں جملے کا سنیے گا حیدری قرآن کی دو آیات دو سورے ایک ہے سورہ کوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوسر اتا کیا میں نے کوسر کا ترجمہ ہی نہیں کیا اور آپ نے اتنی داد دے دی تو اب میں ہمارے عالم نہیں ہیں امام فخر الدینِ رازی یہ شئی عالم نہیں ہیں ان سے پیش کر دیتا ہوں ان کی یہ تفسیرِ کبیر وہ کہتے ہیں کوسر کے معنی کیا ہے وہ کہتے ہیں کوسر یعنی خیرِ کثیر کچھ لوگ پہت گیا ہے خیرِ کثیر کثیر عربی کا لفظ ہے یعنی خیر اچھائی اچھائی کی کسرت کوسر اچھائی کی کسرت دوسرا بھی سورہ سن لی دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا صوف تعلمون ثم کلا صوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونہ عین اليقین ثم لتسألون یوم اذن عن النعیم توجہ اللہ کہتا الحاکم التکاثر کثرت نے تمہیں حلاق کر دیا حتی زرتم المقابر جب تک تم قبروں تک چلے نہ جاؤ کلا صوف تعلمون ثم کلا صوف تعلمون ان قریب تم جان جاؤگے تکاثر کیا ہے دوبارہ شیعال میں دین نہیں ہے جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو العلا مودودی تفہیم القرآن ان کی تفسیر و ترجمے کا نام ہے وہ کہتے ہیں تکاثر ہے دنیا کی کسرت انہوں نے وہاں پہ جو پیش کی ہے سن لیجئے وہ کہتے ہیں دولت کی کسرت دولت کی کسرت اہدے منصب کی کسرت شہرت کی کسرت انہوں نے تینی چیزیں گنوائی ہیں مجمع نہیں ہیں توجہ کاثر میں اللہ کہتے ہیں انہا اعتینا کیا کاثر کاثر ہے خیر کسیر تکاثر ہے شر کسیر کاثر بھی کسرت تکاثر بھی کسرت تکاثر میں ہلاکت ہے کاثر میں شفاعت ہے دولت مکہ میں بہت سو کے پاس تھی سب کے لیے ہلاکت کا سبب بنی ان کی دولت تکاثر تھی خدیجہ کی دولت کوسر تھی توجہ 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 میں مکمل کر دوں تو تکاثر ہلاکت پہ لے جاتا کوسر شفاعت پہ اگر دولت اہلِ بیعت سے دور کر دے تو تکاثر ہے قریب کر دے تو کوسر ہے دولت جنابِ خدیجہ کے پاس بھی تھی کوسر ابو سفیان کے پاس بھی تھی تکاثر بڑے بڑے کہہ گئے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں ہلاکت والے آ رہے ہیں کوسر والے آ مہ Sandy اللہ 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 مہ حم میں جانتا ہوں رات کی بہت تاخیر ہو چکی ہے جس محبت سے آپ سن رہے ہیں جناب سجدہ سب کو سلامت رکھے میں دیکھ رہا ہوں جہاں بہار سین مجھے بتایا گیا کہ پہلے دن سے کہیں پہ بھی جگہ نہیں چھی جناب سجدہ آپ کا آنا قبول فرمائیں کہ اتنی گرمی میں اتنی حبس کے اندر لوگ مستورات بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں خواتین کے پاس بیٹھنے کے جگہ نہیں قبول کر لیجے گا اگر کوئی کمی رہ جائے بانیان کے طرف سے مجھ حقیر کی طرف سے جو کوتہ ہی ہوگی اسے ماف کر دیجئے گا اے جانے گرمی دوبارہ میں نے بھی تک مکمل نہیں کیا اب سارے کے سارے مکہ والے ایک ہی سوال کر رہے تھے اگر وہ اللہ ہے تو اس کی حکمت کیا کہ اس نے محمد کو نبی اور رسول بنا دیا اتنے پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ توجہ بڑے بڑے سردار پیسوں والے لوگ اس زمانے میں بھی تھے اس زمانے میں بھی ہیں اللہ کسی کو رسول کیوں نہیں بنا دیتا پیش کر رہا ہوں حکمت اللہ کی حکمت کیا ہے سارے مجمع کی توجہ شاید میں یہ بات پہنچا پاؤں اگر وقت زیادہ لوں گا معذرت پورا خونے جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں عزیزانے گرامی تو اب اللہ کی حکمت کیا ہے عزیزانے گرامی اللہ نے خود میراج پہ رسول خدا سے کہا یا احمد حل چھدری بما فضلتوکا اے احمد رسول خدا کا آسمانوں میں نام احمد ہے زمین میں نام محمد اللہ نے یہ انجیل میں بھی بتایا ہے قرآن میں بھی کہ رسول خدا کا نام زمین میں محمد آسمانوں میں احمد دادا نے نام محمد رکھا ماں نے نام احمد تو پھر مانو نہ دونوں کو پتا تھا کیا کیا نام رکھنا ہے لوگ کہتے ہیں محمد کو علم غیب نہیں تھا ان کی تو ماں اور دادا کو بھی پتا تھا مجھے جتنی ایک جملے پہ آپ محبت فرما رہے ہیں میں یقین مانیے کہ ممنون ہو آپ کی محبتوں کا تو اب اللہ نے قرآن نے کہی حدیث میں عراج ہے شیعہ سننے کتابوں میں حدیث ہیں میں عراج پہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے یا احمد اے میرے احمد اے میرے محبوب حل چدری بے ماں فضل تو کہا اللہ سائر الانبیہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو سارے انبیاء پہ فضیلت کیوں دی آپ کو کیوں چھونا صرف مکہ والوں کے درمیان نہیں چھونا ممنون ہوں آپ کی محبت کا میں ساری کائنات میں میں نے آپ ہی کو کیوں چھونا اتنے انبیاء تھے سارے انبیاء کا سردار آپ کو بنایا مکہ میں اتنے بڑے بڑے سردار سردار بنایا انبیاء کا آپ کو رسول بنایا آپ کو نبی بنایا آپ کو اے احمد کیا آپ جانتے ہیں میں نے سب پہ آپ کو فوقیت کیوں دی عدب رسول خدا دیکھی ہے اللہ سے نہیں کہتے ہیں میں تو پہلے سے جانتا ہوں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بھر جب اللہ نے چنا ہے تو وہ جانتے ہیں نا لیکن نہیں کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں یہ عدب کا تقاضہ نہیں ہے کیوں مخاطب خود اللہ ہے میرے حبیب میں نے آپ کو سب پر کیوں فضیلت دی کہا اللہ بہتر جانتا ہے پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے کہیں میرے حبیب یہی تو آپ کی عدا ہے کہ آپ کا خالق بھی آپ کا عاشق ہے کیا چیز ہے چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سارے انبیاء کے سردار آپ پہلی چیز اليقین آپ میں کبھی شک نہیں آیا یہ جو آپ کے یقین کا درجہ وہ بالہ تر دوسرے اخلاق آپ کا حسن خلق آپ کا اخلاق دشمن سے بھی مسکرہ کے بات کرتے ہیں تیسرے سخاوت کوئی مانگ لے منع نہیں کرتے جنگ میں جاتے تھے مالِ غنیمت سب میں باٹھتے تھے جو جنگ کے بعد پہنچتے تھے انہیں بھی نہیں کہتے تھے یا آپ تو جنگ میں نہیں تھے اتنے کریم تھے اتنے سخی تھے خدا کی قسم الفاظ یہ بعد الفتح عربی کے الفاظ ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے بعد الفتح جو فتح کے بعد پہنچتے نا میں نے کوشش کی اسی انداز سے پیش کروں ہاتھ پھیلا کے یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عطا کیجئے اپنے حصے سے مولا رسول خدا فوراں عطا کر دیتے کسی کو منع نہیں کرتے تھے کہا میرے حبیب یہ جو آپ کی سخاوت ہے نا جو جنگ کے بعد پہنچ جائے اسے بھی عطا جو بھاگ کے واپس آ جائے جو بھاگ کے بعد پہنچ اللہ نے کہا چار آپ میں صفات ہیں ایک آپ کو یقین دوسرے آپ کا اخلاق خوش اخلاقی تیسرے آپ کی سخاوت والرحمت للخلق اور آپ کی رحمت ایزان اگرامی اللہ کہہ رہا ہے میں نے سارے انبیاء پہ آپ کو چُنا کیونکہ آپ میں یہ چار صفات ہیں میں نے آپ کو چُنا اب اگر پیمبر جا رہے ہیں ان کی جگہ پہ کیسا آنا چاہیے جو یہ کہے لو کوشف الغتال مزدت و یقینا اگر سارے ہجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو مجھ علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا توجہ فرما رہا ہے حدیث معراج ہے اللہ فرما رہا ہے یہ آپ کی چار صفات اے میرے حبیب پہلی آپ کا یقین مولا کائنات کہتے ہیں اگر سارے ہجابات ہٹا بھی دی جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا جو پردوں کے پار دیکھے آپ تو پریشان ہوگا ہیں جو پردوں کے پردوں کے شاید لفظ صحیح نہیں ہے جو دیواروں کے پہاڑوں کے پار دیکھے پیش کر دوں چلیں پیش کر دیں جو بھی تک نہیں پہنچیں میں آگے پڑھنا چاہ رہا تھا یہ جو آپ مجھے مجبور کرتے ہیں نا بازو کا جنگ کے نہروان ہیں حضرت جندب مولا کے ایک صحابی ہیں وہ ساتھ میں ہیں تو مولا فرماتا ہے جندب رک جاؤ ساتھ کیوں آئے ہو کہا مولا آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں میں ذرا حفاظت کے لئے آگیا تھا میں اپنی زبان میں کہوں جسے خود حفاظت کی ضرورت ہو وہ مشکل کشاہ نہیں ہوتا تو مولا نے کہا جندب میں نے کہا تھا نا ساتھ میں چاہنا کہ مولا جو عاشق ہوتا ہے نا وہ پھر جہاں پسینہ گرے وہ خون بہا دیتا ہے کہ مقر رک جندب رک جاؤ مولا واپس آئے کہ جندب کیا دیکھ رہے ہو کہ مولا دیکھ رہا ہوں یہ پورا میدان چونٹیوں سے بھرا ہوا تعریف اس خدا کی جن چونٹیوں کی تعداد جانتا مولا نے فرمایا جندب تعداد تو میں بھی جانتا ہوں جندب آپ کا مولا صرف یہ نہیں جانتا چونٹیوں کی تعداد کیا جندب میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ اسی محبت سے چلتے رہیے گا جانتا ہوں جمعہ مشہور ہے یہاں تک اور پھر مولا نے تفصیل دی تفصیل کا وقت نہیں ہے پھر آپ نے کہا جندب اس پہاڑ کے پیچھے اتنے ہزار کا لشکر آ رہا خوارج کا خوارج تو سمجھتے ہیں نہیں سمجھیں تو زیادہ اچھا ضرور سے نہیں سمجھنے کیوں مولا نے کہا خوارج کا اتنے ہزار کا لشکر آ رہا ہے اتنے ہزار کہ اچھا مولا کہا کہ اتنے پہر پہ گھڑیاں نہیں تھی مولا نے فرمایا اتنے پہر پہ پہنچیں گے اس میدان میں مجھے مارنے کے لیے جندب جب میں جنگ کروں گا نا اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے دس ہزار کا لشکر ہے نو ہزار نو سو تیرانوے مارے جائیں گے میں کہہ گیا ہوں سات بھاگ جائیں گے وقت ہے ابھی وقت ہے ابھی سننے کے تھوڑے دے رہا ہوں تو مولا کائنات نے فرمایا کہا جندب اتنے پہر پہ بھئی تفصیل کا وقت نہیں خوارج جب جنگ ہو گئی تو انہوں نے کہا بھئی کیسے فیصلہ کریں علی کا ساتھ دے نا یہ علی کے دشمن کا نام بہت اچھا نالے علی کے دشمن کا نام ویسی منہوس ہے نام لو بیمار پڑھ جاؤ نام لو جیل چلے جاؤ نام لو پھر پوری زندگی بھگتو اور پڑھ جاؤ اچھا نام لو پڑھ جاؤ نام لو پڑھ جاؤ پڑھ جاؤ شکریہ محبت بس بس چلتے رہی ہے کہ اسی محبت سے جناب مولا کائنات نے تو اب کیا کیا دس خوارج ایک دیوار کے پیچے چھپ گئے کوفے میں اور کہنے لگے بھئی علی سے ایک ہی سوال کرو اگر علی جواب دیں تو پھر علی کا ساتھ دیں گے نہیں تو پھر شام والے زیادہ دادنا دیں اس جملے پہ اب ایک مرتبہ مولا کائنات سے وہ کہلے لیں کہ سوال کیا کریں کبھی ایک سوال کرو کیا چیز افضل ہے علم یا دولت پہلے نے سوال کیا چھپ کے سامنے آیا سلام نے کیا کہا یا علی بتائیے مل افضل علی علم اول مال علم افضل ہے یا دولت ایک مقام پہ پڑھ چکا ہوں سن لیجئے دوبارہ ایک مرتبہ مولا نے دیکھا مسکرائے کہا علم افضل ہے کہا والے مازالک ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے آپ نے فرمایا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا دوسرا فوراں سامنے آیا کہا یا علی بتائیے علم افضل یا دولت اب میں عربی نہیں پڑھوں گا وقت نہیں ہے آپ نے فرمایا علم کہا کیوں کہا کیوں کہ جس کی دولت زیادہ اس کے دشمن زیادہ جس کا علم زیادہ اس کے دوست زیادہ تیسرا سامنے آیا کہا یا علی بتائیے علم افضل یا دولت آپ نے فرمایا علم کہا کیوں کہا کیوں کہ جس کے بعد دولت زیادہ اس کی راتوں کی نیندیں حرام جس کا علم زیادہ وہ سکون سے سوتا چوتھا سامنے آیا کہا یا علی بتائیے علم افضل یا دولت آپ نے کہا علم کا کیوں آپ نے فرمایا کیونکہ دولت ہے قارون کی فرعون کی میراث علم انبیاء کی میراث پانچ ماہ سامنے آیا کہا علم افضل ہے یا دولت آپ نے فرمایا علم کا کیوں آپ نے فرمایا کیونکہ جس کا جس کی دولت زیادہ اس کے دشمن زیادہ جس کا علم زیادہ اس کے دوست زیادہ پانچویں چھٹے سب دس افراد نے ایک ہی سوال کیا مولا نے کہا جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے میں ہی تمہارا خدا جس کا علم زیادہ وہ کہتا ہے تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا دس کے دس نے کہا یا علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ نے فرمایا کیوں کہ کیونکہ آپ نے دس ایک ہی سوال کے دس نئے جواب مولا نے کہا تم دس پہ متمین ہو گئے تم یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے علی ہر دفعہ نیا جواب دیتا ہر دفعہ تفجہ فرما رہے ہیں سیزانے کے گا اللہ نے کسے چھنا سرور کائنات کو میرا موضوع یاد ہے اللہ کی حکمت کیا ہے سارے مکہ والے کہہ رہے تھے اتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں اتنے بڑے بڑے دولت مند موجود ہیں ایک جملے میں خلاصہ کر رہا ہوں پھر اس کے بعد تفصیل سے میں صاحب کو پیش کروں گا شاید یہ جملہ آپ کے لیے قابل اطراق ہو جو میں نے اپنے الفاظ میں ڈھال کے پیش کرنے کوشش کر رہا ہوں ایزانہ گرامی اللہ نے اپنے انبیاء کو زیادہ ترکو حکومتیں نہیں دی سوائے جناب دعوت و سلمان کے بہت کم انبیاء جناب اسماعی زیادہ ترکو دولت نہیں دی تاکہ لوگ دولت کے لالچ میں ایمان نہ لائیں حکومت کے روب سے ایمان نہ لائیں حکمرانوں کے ڈر اور خوف سے بیعت نہ کریں پتہ نہیں کون ہے ساتھ میں کون نہیں حکمرانوں کے ڈر سے خوف سے بیعت نہ کریں میں کہہ گیا ہوں اللہ نے انبیاء کو حکومتیں نہیں دیں جو بھی ایمان لائے دین کی محبت میں اللہ پہ ایمان لائے نہ کبھی دولت کا لالچ نہ اہدے کا منصب کا لالچ نہ کبھی بھی حکومت اور اہدے کا لالچ ہو اسی لئے زیادہ تر آئمہ کو بھی کہا نہیں نہ حکومت نہ دولت صرف باروے امام کو کیوں کیوں کیونکہ عدالت کو نافذ کرنا ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا زیادہ تر انبیاء کو نہ دولت نہ حکومت تاکہ جتنے افراد ہی ایمان لائیں کوئی بھی اسی روب میں تلوار کے زور میں میں بڑے اشاروں کے نائیوں میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں بیعت کریں زکاة دیں تو کوئی بھی تلوار کے زور پہ زکاة نہ دے بیعت کریں تو تلوار کے زور پہ نہیں جو بھی مانے ان کے کردار کی وجہ سے مانے ان کے ظلم و زبردستی سے نہیں جو ظلم و زبردستی کرے وہ معصوم نہیں ہوتا معصوم ظلم و زبردستی نہیں کرتا ان کی حکومتیں جائیں گھر جائیں باغات چھنیں ایزانہ کے نامی کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کس نے منوایا فیرعون نے اپنے زور و زبردستی سے جناب موسیٰ نے اپنے اعجاز سے منوایا ایسا ہی ہے میں مکمل کر رہا ہوں جناب موسیٰ نے نہیں کہا فیرعون نے کیا کہا نہیں مانو گے تو مار دوں گا اب پتہ چلا کہ حق کبھی بھی زور و زبردستی سے نہیں منوایا جاتا حق خود بول کے منوا لیتا ہے اور جو زور و زبردستی سے منوا ہے وہ حق والا نہیں ہوتا ایزانہ کے رامی اور اگر آج بھی کوئی کہے نہیں مانو گے تو خود کا شملہ کر دیں گے نہیں مانو گے تو سوئیساٹ بوم ہو جائے گا ہم فائرنگ کر دیں ایزانہ کے رامی میں نے مکمل کر دیا مضمون سارے مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ ایزانہ کے رامی کائنات حبیب خدا کو اللہ نے چنا تو ان کے کردار و اخلاق ان کے اس کردار کی وجہ سے ان کے دشمن بھی کہتے تھے ان جیسا کردار کسی کا نہیں ہے اہلِ بیت کے دشمن بھی کہتے تھے آلِ محمد کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے ایزانہ کے رامی وہ جو لشکرِ یزید والے کربلا آ رہے تھے نا وہ بھی کہتے تھے ہم نے حسین جیسا نہیں دیکھا جب لوگ گئے نا کوفے میں تو انہوں نے کہا پوچھا بتاؤ حسین کی عبادت کیسی تھی کہ جب حسین نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے لگتا تھا نماز بنی ہی ان کے لیے ہے جب حسین قرآن کی تلاوت کرتے تھے لگتا تھا قرآن آیا ہی حسین کے لیے ہے حسین کا انداز مختلف تھا ایزانہ کے رامی دنیا میں رسم ہے کہ ان دنوں میں شہداء کربلا کے مسائب پڑھے جاتے ہیں آج میں حضرت حر کے چند جملے مسائب کے حسین ابن علی کو جناب حر نے ان کے کردار کی وجہ سے مانا جب دو محرم کو جناب سید الشہداء پہنچے کربلا تو ایک مرتبہ دیکھا ہے کہ لشکر آ رہا ایک ہزار کا ایک ہزار کا جب لشکر آ رہا تھا سید الشہداء نے دیکھا سب پیاسے ہیں تفصیل میں نہیں جا رہا پیاسے ہیں کسی آواز دی حضرت ابباس کو ابباس یہ پیاسے ہیں مشکیزوں کے موں کھول دیجئے یہاں تک کہ ان کے اونٹوں اور گھوڑوں تک کو پانی پھیلایا اسی لشکر کا ایک آدمی کوفے میں جا کے کہتا ہے کہ میں آخری سپاہی تھا مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی اپنے اونٹ کو بٹھا دوں میں نے خود دیکھا حسین مسنت سے اٹھے آگے بڑھے میرے اونٹ کی مہار کو پکڑا اونٹ کو بٹھایا اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پھیلایا جانتے ہوئے کہ یہ قاتل ہے یہ مجھے مارنے آیا ہے مولا سجاد سے کسی نے سوال کیا تھا مولا آپ کے بابا کو سب سے زیادہ دکھ کس بات کا تھا تو مولا سجاد نے فرمایا دو باتوں کا میرے بابا کو بہت دکھ تھا مولا کونسی دو باتوں کا کہا پہلے بچوں کی پیاس کا جب چھوٹے چھوٹے بچے کہتے تھے نا العتاش ہائے پیاس ساقی کوسر کا بیٹا مولا حسین سے برداشت نہیں ہوتا تھا مولا آپ نے فرمایا دو باتیں برداشت نہیں ہوتی تھی دوسری بات تو مولا نے فرمایا دوسری میری پھپیوں کے پردے کا میرے بابا سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میری پھپیوں کی چادریں چھینے جائیں گے بس بھئی مختصر کر کے پڑھوں گا تفصیل کا وقت تو نہیں ہے دس سے پندرہ منٹ کے اگر زحمت دوں ساتھ چلیے گا جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی عزیز آنے گرامی جنابِ سید الشہدہ نے سب کو جب پانے پلا دیا آپ نے آواز ہے ہور زہر کا وقت ہو گیا تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لے میں اپنے انسار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لیتا ہوں ہور نے ایک مرتبہ کہا حسین نماز کا وقت ہے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے مولا نے نماز پڑھائی جیسے ہی مولا اپنے زلجنہ پہ سوار ہوئے نام ہے نا المیمون رسولِ خدا کی سواری تھی سفید رنگ کا برہ گھوڑا جیسے سوار ہوئے ہور آگے بڑھے لجامِ فرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ کہنے لگے حسین میں جانے نہیں دوں گا میں گرفتار کرنے آیا ہوں عبید اللہ ابنے زیاد نے بھیجا ہے مولا نے نہیں فرمایا کتنے کریم ہیں کہ ابھی میں نے تجھے پانی پلائیا ہے میں نے ابھی تجھے نماز پڑھائی ہے تو میرا احسان مند ہے کچھ نہیں کہا بس ایک جملہ کہا سکالک کا امک تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو جانتا نہیں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں بس یہ کہنا تھا میٹر دیکھئے گا یہ کہنا تھا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں ہر نے مولا حسین کو دیکھا کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا اے حسین اگر پورے عراق میں کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا میں یہی جملہ پلٹا کے اسے کہہ دیتا لیکن میں مجبور ہوں آپ کی ماں فاطمہ ہے علماء کہتے ہیں پھر مولا نے کیوں کہا تھا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے علماء کہتے ہیں اسی لیے کہا تھا تاکہ ہر سوچنے پہ مجبور ہو ہر کسے مارنے آیا ہے یہ حسین فاطمہ کا لال ہے کیا ہوا دو محرم سے جنابِ ہر نے سوچنا شروع کیا بار بار ایک ہی جملہ دہراتے تھے ہر یہ فاطمہ کی آل ہے یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں ایک جملہ یہاں پہ روک کے پیش کر رہا ہوں جب جنابِ ہر اونچی آواز سے بات کر رہے تھے نا مولا حسین سے تو مولا نے ایک جملہ کہا تھا اپنے زلجنہ پہ سوال لین کلامک اے ہر آرام سے بات کر تو اکیلا ہے میرے ساتھ میری بہنیں ہیں ہر زینب و ام کلسوم کو عادت نہیں ہے کوئی مجھ سے اونچی آواز سے بات کرے جیسے ہر نے سنا نا بی بیاں بہنیں ساتھ ہیں حضرت یہر بڑے غیرت مند تھے فوراں لگام سے ہاتھ نکالا پیچھے ہٹ گئے حسین کے ساتھ علی کی بیٹیاں آا ہیں میری طرف دیکھئے گا جنابِ عباس آگے بڑھے اور ایک مرتبہ جنابِ سید شہدہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا اجازت ہے میں انہیں دیکھ لوں ایک ہزار ہی کا تو لشکر ہے مولا حسین نے بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھا کہا عباس میں پہل نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا لوگ لکھیں حسین نے پہلے مارا تھا عباس رک جاؤ کیا کہہ رہے ہیں مولا عباس ایک ہزار ہی کا تو لشکر ہے انہیں میں اکیلا دیکھ لوں گا بس بھئی اگر اب میرے ساتھ چلیے کہ کربلا کچھ دے شبِ آشور ہے جنابِ حُر اٹھے اپنے خیمے سے عمرِ سعید ملعون کے خیمے میں آئے اور آ کے پوچھنے لگے اے عمرِ سعید مجھے سچ سچ بتا کیا واقعا کل جنگ ہوگی عمرِ سعید نے کہا حُر ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کٹ کے گریں گے بازو قلم ہو جائیں گے ہم ان کے لاشوں کو پامال کر دیں گے یہ جملہ سننا تھا جنابِ حُر کانپنے لگے آنسو بہنے لگے خیمے سے باہر آئے کھڑے کانپ رہے چھے ایک آدمی نے کہا حُر تُو بہتر سے ڈر گیا حُر یہ بھوکے پیاسے ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا ان سے مت ڈر جنابِ حُر کے آنسو بہ رہے چھے ایک جملہ کہا کہا مجھے ان بہتر سے نہیں مجھے فاطمہ سے بہت ڈر لگتا ہے میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا مجھے پتا ہے فاطمہ کی بدعا جہنم پہنچا دے گی بس میں میٹر دیکھئے گا ہاتھ جڑتے کہہ رہا ہوں جو لوگ نہیں دیکھ رہے وہ آنکھیں بند کر کے کربلا چلیں میں پورے مسائے پڑھنا چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ جنابِ حُر کے سامنے سے ایک آدمی گزر رہا تھا جنابِ حُر نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا حُر دیکھتے نہیں کتنی گرمی ہے میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا جنابِ حُر کے آنسو بہنے لگے بیٹے نے پوچھا بابا کیا بات ہے کہا جانور تو پانی پی رہے ہیں وہاں فاطمہ کی اولاد پیاسی ہے اچانک کسی بچی کی آواز آئی بابا پیاس مارے ڈال رہے ہیں بابا بہت پیاس ہے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ آرام سے میں بھی پڑھوں گا رونے میں بخلنا کیجئے گا آج تین محرم گزر گئی بس بھئی ایک مرتبہ جنابِ حُر چلے کہاں سے بیٹے نے سوال کیا بابا کہاں جا رہے ہیں غلام سمجھا یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں رات کا وقت تھا صبح آشور یعنی ابھی شبِ آشور ختم ہو رہی ہے صبح آشور شروع ہونے والی ہے غلام نے پوچھا بیٹے نے کہاں جا رہے ہیں جنابِ حُر نے کہا میں جہنم سے جنت میں جا رہا ہوں بیٹے نے کہا بابا جنت میں اکیلے جائیں گے کہا بیٹا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر حسین کی طرف چلو بیٹا ساتھ چلا غلام چلا بھائی چلا جب چلے نا تو ایک مرتبہ جانا میٹر دیکھے کہا جنابِ حُر نے جملہ کہا بیٹے سے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھو کہا بابا کیوں کہا ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا یہ ہاتھ مجرم ہیں بیٹا میرے ہاتھ باندھو اتنے میں جنابِ حُر نے کہا بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو غزب سے دیکھا تھا میری آنکھوں کو بند کر دو آنکھوں پہ پٹی باندھی آپ جانتے ہیں نا جنابِ عباس کا بہت زیادہ روب تھا بہت جلال تھا میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ہوگا ایک مرتبہ جنابِ حُر کے کانوں میں آواز آئی کوئی سامنے سے آ رہا ہے جانتے ہیں مولا حسین نے کیا کیا آوازی عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے استقبال کے لیے جائیے مولا عباس خیمے سے باہر آئے جنابِ عباس بڑے قود آور چھے بہت دلیر شجا تھے جب چلنے لگے نا جنابِ حُر کے کانوں میں آواز آئی ایک مرتبہ جنابِ حُر نے پوچھا بیٹے سے بیٹا کون آ رہا ہے کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہتو ہم لڑنے نہیں آ رہا ہے ہم توبہ کے لیے آ رہا ہے بیٹے نے کہا اے عباس ابن علی ہم توبہ کے لیے آ رہا ہے جنابِ عباس نے آواز دے حُر میں استقبال کے لیے آ رہا اور میں اس اقبال کے لئے آ رہا جنابِ حُر آگے بڑھے میں یہ بھی مکمل نہیں ہوئے مسائے جنابِ حُر آگے بڑھے جنابِ عباس نے بازو پکڑا حُر آؤ میں مولا کے پاس لے چلوں جنابِ عباس نے آوازِ حُر سامنے حسین ابن علی ہیں جنابِ حُر نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا پاؤں کو چومنے لگے اور ایک سوال کیا مرہوم شیخ جعفرِ شوشتری نے سوال لکھا جیسے ہی جنابِ حُر نے دیکھا نا سامنے مولا حُسین ہے تو کہا یا حُسین حلی من توبہ اے حُسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے مولا نے دونوں بازو پکڑے جنابِ حُر کو اٹھایا کہا حُر جا میں نے تجھے معاف کیا حُر میری ماں فاطمہ نے معاف کیا حُر میرے بابا علی نے معاف کیا حُر میرے نانا رسولِ خدا نے معاف کیا حُر میرے اللہ نے تجھے معاف کیا جنابِ حُر کے آنسو بہنے لگے کہا مولا مجھے یقین نہیں آرہا میری توبہ قبول ہو گئی اے حُسین اگر آپ نے دل سے مجھے معاف کر دیا ہے نا تو پھر اجازت دیجئے سب سے پہلے میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں آپ کے دشمن کے خلاف سب سے پہلے میں لڑوں گا مولا نے مسکر آکے کہا حُر آپ ہمارے مہمان ہیں حُر گرمیوں میں مہمانوں کو پانی پھلایا جاتا ہے حُر ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے جنابِ حُر نے ایک مرتبہ کہا مولا اب پانی کا تانہ نہ دیجئے گا مولا دو محرم کو میں نے دو خیمیں اکھا رہے تھے یہ آپ کے بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں عجرکم اللہ اگلے جملوں پہ خدا کی قسم کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسوں نہ ہو سب سے میری درخواست ہے میری جب دیکھشے گا پانچ منٹ کی زحمت پانچ منٹ کی زحمت ایک مرتبہ جنابِ حُر نے ایک جملہ کہا مولا اے حسین جب میں نے آپ کو روکا تھا نا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا حُر آرام سے بات کر نرمی سے بات کر میری بہنیں میرے ساتھ ہیں مولا میں نے علی کی بیٹیوں کو رول آیا تھا مولا میں ایک مرتبہ آپ کی بہنوں سے مافی مانگنا چاہتا مولا میں چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دے دے میں آپ کی بہنوں سے مافی مانگ لوں مولا نے آوازی عباس حُر کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو جنابِ حُر نے زرہ پہنی سر پہ خال پہنا تلوار لگائی گھوڑے پہ سوار ہوئے سب میری جب دیکھئے گا آخری جملے گھوڑے پہ سوار ہوئے جنابِ زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں بلند آواز سے آواز دی اے عصمتِ تطہیر کی پروردہ بی بیوں میں آپ کا مجرم ہوں میں نے باپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا بس میری اتنی درخواست ہے بی بیوں روزِ قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجئے گا میں مجرم بہت بڑا ہوں ایک مرتبہ بی بیوں کے رونے کی آواز آنے لگی جیسے ہی جنابِ حُر کے کانوں میں بی بیوں کے رونے کی آواز آئی جنابِ حُر نے خول اتار کے زمین پہ پھیکا اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا سر میں خاک ڈالی سر کو پیٹنا شروع کیا اور کہا حُر تُو نے دوسری مرتبہ علی کی بیٹیوں کو رولایا حُر تُو علی کا مجرم ہے اندر سے آواز آئی جنابِ زینب کی حُر روزِ قیامت میں اپنی ماں فاطمہ سے تیری شفاعت کروں گی اور میں کہوں گی اممہ حُر کو معاف کر دیں حُر نے توبہ کر لی تھی حُر نے حُسین کا ساتھ دیا تھا بس بیک مرتبہ حُر روتے ہوئے اٹھے میرے دفع دیکھئے گا دو سے چار منٹ کی زحمت ہے آئے اور آنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے آپ جائیے ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھیں اور آپ حُسین کا ساتھ چھوڑ دیں پہلے بیٹے آپ جائیے آپ جا کے جنگ کیجئے شہید ہو جائیں میں بعد میں جان دے دوں گا جنابِ حُر کا بیٹا آیا اکیلا تھا وہاں پوری فوج تھی حملہ کیا چند جہنمیوں کو فننار کیا عمرِ ساتھ کے سپاہیوں کو مارا ایک ملعون نے جنابِ حُر کے بیٹے کے سر میں گرز مارا گرز لگا حُر کے بیٹے نے آوازی بابا میری مدد کو آئیے بابا میں گھوڑے سے گر گیا ہوں جنابِ حُر کے کانوں میں آواز آئی میرا جوان بیٹا گر گیا بڑی تیزی سے میدان میں آئے جب پہنچے تو دیکھا مولا حُسین پہلے سے موجود ہے مولا نے حُر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا جنابِ حُر نے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی مولا یہ غلام زادہ ہے میں لاشا اٹھا لوں گا اے حُسین زحمت نہ کریں مولا نے بڑے پیار سے جنابِ حُر کے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ حُر ہٹ جائیے بڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ حُر میں آپ کے بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا جنابِ حُر نے کہا نہیں مولا میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا جنابِ سید الشہدان نے کہا نہیں حُر ہٹ جاؤ خدا کی قسم مقتل میں ہے مولا حُسین نے جوان بیٹا جنابِ حُر کا ان کا لاشا اٹھایا اور مقتل سے خیموں میں واپس لائے کہ حُر آپ لاشے کو ہاتھ نہ لگائیں بڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ لیکن جب زہر کے بعد جنابِ علی اکبر گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا حُسین بڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے روکیں میرے بچوں کو نہیں میرا بچہ نہیں پڑھتا میں نے تو حضرتِ علی اکبر کی شہادت پڑے ہی نہیں ہے آپ تو برداشت ہی نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی کمزور دل کا ہے نا تو مولا علی اکبر کی شہادت میں نہ آئے ہاتھ جو کہہ رہا ہوں میری جب دیکھئے گا میرا سوال آپ سے آپ سب نے صرف مسائب سنے ہیں نا آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے حلب شہر ہے نیزوں پہ سر ہیں ایک سر بہت خوبصورت ہے ایک بوڑھی عیسائی خاتون سر کو دیکھ رہی ہے ایک بی بی آئیں نام لیلہ ہے کہتی ہیں کیا بات ہے سر کو کیوں دیکھ رہی ہو اس خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو ماں نے یہ سر نہ دیکھا ہو جناب لیلہ نے روکے گا ماں زندہ ہے علی اکبر مارے گا ایک دعا کروا دوں آپ تو برداشت نہیں کر پا رہے میرا ایک سوال پروردگارہ اپنی اپنی حاجات مانگ لیجئے گا مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ابھی آپ نے تو بہت سے لوگوں نے التماس سے ایک صرف آمین کہہ دیجئے گا پروردگارہ واسہ اس وقت کا جب شام میں شہداء کے سر واپس آ رہے تھے پہلا پہلا جو سر آیا بڑا ننہ سا سر تھا جناب رباب نے برقے کا دامن پھیلایا کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو اتنے میں ایک سر آیا بہت خوبصورت سر تھا کوئی بی بی آگے نہیں بڑھ رہی ایک بی بی آگے بڑھ کے کہنے لگی علی اکبار ماں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی پروردگارہ امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما پروردگارہ اس امام مرگا کو ترقی نایت فرما بانی آنے مجلز شرکت کو نندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سید الشہدہ کی ٹوٹی کمر کا پروردگارہ ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما ربنا تقبل من انکن تسمی العلیم بحق محمد وعالی تیبین طاہرین المعصومین ماتمہ حسین ماتمہ حسین نعمت غم شبیر کی گھر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گھر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گھر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گھر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گھر تجھ کو خدا دے دنیا کو پیام شہ مظلوم سنا دے نعمت غم شبیر کی گھر تجھ کو خدا دے ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دے نعمت غم شبیر کی گھر تجھ کو خدا دے فرداد نگاہوں پہ دنیا کی ہٹا دے گھر گھر میں صفح ماتم شبیر پچھا دے موسیقی